السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیا آل چال توڑا جی امید ہے تسی ٹھیک آف ہوگے یہ دیکھیں جی دپیر کروٹین سے آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں یہاں پہ بن رہے ہیں کرے لے میری پسندیدہ میرا جو ہے نا سالن ہے یہ اور یہاں میں نے ساتھ بنائی ہے دہی کی چٹنی اور بیسن علیزہ کا یہ تسی روز ہی بین دے ہو تو جناب ابھی میں جا رہی ہوں تھوڑا بزار مجھے چیزیں کچھ لانی ہے میں نے جانا ہے جی کل لاہور اور میری خالہ نے بنوائی ہے مجھ سے ہلسی کی پینیاں سویڈن بھیج نہیں ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو تو وہ کہہ رہی تھی کہ تم بنا آکے بھیج جو تو کیونکہ وہاں تو سردی ہے سنے کافی تو میں ہاں جیتے پیسے موسم پینیاں کھاندہ نہیں ہے ایتھے تھے بالکل بھی نہیں پاکستان چھ لیکن انہوں نے باہر بھیج نہیں ہے تو اسی بھی کوئی جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ذہن چاہیے سیچے ڈے یا سنڈے کو ہر حال میں تو میں نے کہا چلو میں نے فرائیڈے کو آنا ہے میں آپ کے لئے بنا آکے لیتی آنگی تو اب بھی میں نے سالن سلن بنایا ہے اور اب میں گئی ہوں بزار جا رہی ہوں دیکھیں اور اب میں نے چیزیں لینی ہے کافی زیادہ پینیوں کی ٹھیک ہے نا یہاں پہ جناب میں سمان لے رہی تھی میں گرسلیسٹ بنا کے لے گی تھی کیونکہ مجھے بھی چیزیں بھول جاتی ہیں یہاں پہ لیزا بیٹھی جو ہے نا وہ اپنا میرا ویٹ کاری اتھاک بڑی گئی ہے کیونکہ میں نے ایک شاپ سے گوڑ اور بیسن وغیرہ لیا ہے تو میں نے اس کو کہا ہے تم پکڑ کے بیٹھو اور میں باقی سمان دوسرا لے لوں یہاں کچھ سودہ میں سمان سارا لے آئی تھی دیکھو شون میں تھو لے انڈیزا یہاں سے میں ڈرائی فروٹس لی ہیں اور ہاں ڈرائی فروٹس لی ہیں باقی میں السی اور گوڑ اور کچھ چیزیں وہ ایک شاپ سے مل گئی تھی یہاں سے میں نے ساری چیزیں لے کے تو دیکھا تو بڑی شام پڑ گیا جی میں انہوں کوئی دو ٹائکنٹ لگ گئے نے اسمان خرید دیا کیونکہ وہ ایک شاپ سے سارا نہیں ملا اور یہاں سے لے کے تو مجھے نہ پھر جلدی تھی ذرا پہلے میں رکھ گئے بڑی ٹورنڈی میں نلادہ ہیں انہوں بھی بڑی جلدی ہے یہ بھی میرے طرح دہوڑ لانڈ ہے یہاں میں نے بھی ایک قسم کی دہوڑی لگائی ہوئی ہے کہ جلدی جلدی گھر چلیں تو یہ دیکھیں یہ مارے شیئر کی مسجد بزار کی میں نے پہلے بھی اپنے بڑے ولوگز میں دکھائی ہے آپ کو یہ مجھے بڑی ہی خوبصورت لگتی ہے رات کو یہ دیکھیں اس کا لیزا مجھے کہتی ہے اماں ہر آپ نے ہر ویڈیو میں یہ مسجد دکھانی ہوتی ہے میں نے کہا ہر چیزیں نہیں بکھائی اللہ تک آرے فیر کیے تو یہاں اس چیزیں لے کے جی میں واپسی پہ یہ دیکھیں رکشے پہ بیٹھی اور گھر آ رہی ہوں گھر جا کے اب بناؤں گی پینیاں کیونکہ کل کا دن تو وہ ویسے بھی سفر پہ اور کچھ تیاری میں گزر جانا ہے میں اور مصطفیٰ جا رہے ہیں فاطمہ ریزا گھر رہیں گی دو دن کے لیے ایک میری پوپو بڑی بیمار ہے ان کا پتہ لینا ہے تو اس لیے میں نے کہا رات تو پڑھئی ہے لیکن گھر جا کے انشاءاللہ جی آج رات کوئی پینیاں بنا لینی ہے تو یہ دیکھیں جناب میں پہنچ گئی ہوں گھر اور میں چیزیں لے آئی ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہلسی کی پینیاں بسردی تو آئی نہیں آپ نے کہنا کہ ایڈی آخر آگئی ہے نا ہلسی دی پینیاں دی تو جناب ہلسی کی پینیاں بن رہی ہیں میرے کزن کے لیے وہ آٹ آف کنٹری ہوتا ہے دوسری میرے عید والے ولوگ چیزیں میری خالہ دیکھے انہیں نے تے میرے شادی والے ولوگ چیزیں میرے مطلب زیادہ ولوگز میں میری خالہ ہوتی ہیں لاہور رہتی ہیں آپ سب جانتے ہوں گے جو مجھے دیکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے جو نہیں دیکھتے ہیں ان کو بتا دوں کہ میری خالہ ہیں ایک ہی خالہ ہے میری اور وہ خالہ کام اور وہ میرا خیال میں دوسرا رشتہ تھا ہے بہنوں اور دوستوں والا وہ زیادہ ہے تو وہ رہتی ہیں لاہور ان کے بیٹے جو ہیں وہ رہتے ہیں آٹ آف کنٹری ان کے لئے بنا رہی ہیں السی کی پینیاں تو اس لئے ابھی سے بناؤں گی تو وہ بیجیں گی میں نے بھی ایک دو دن تک انشاءاللہ لہور جانا تک جاتے ہوئے یہ لے جاؤں گی میرے اگلے سارے بلوگ دیکھو میرے چینل سبسکرائب کریں تو ہم بڑا مزا ہونے والا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ السی ہے یہ بیسن ہے بیسن مجھے گھار آکے لگ رہا ہے میری امین میں بتایا ہے کہ یہ زیادہ ہے تو اس لئے ہم اس میں سے کم ڈالیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہے جی گھڑ آپ نے ایک بات کا دیان رکھنا ہے گھڑ ہوتا ہے لسی میں ڈالنے کے لئے ہمیشہ پرانا گھڑ جوز کرتے ہیں نیا گھڑ بھی ہوتا ہے پرانا بھی ہوتا ہے پرانا اور نیا میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے مجھے پرانا گھڑ میں نے لیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو چیزیں میں نکال ہی نہیں اب میں دکھا رہی ہوں بھی شاہ سب رہا ہے یہ ہے جی کھوپرا ٹھیک ہے نا کراش کیا ہوا یہ آدھے سے زیادہ تو ڈالے گا اندر اور باقی ہم گانشیم اس کے اوپر پینیوں کے اوپر لگائیں گے ٹھیک ہے نا اس کو کلسی کے لڈو بھی کہتے ہیں آئے جی پینٹ یہ اے مہین جی کڈی کٹائی لے کے آئی ہیں اس کو بس ہم نے ہاتھ ہو زمال کے اس کا یہ چھلکہ اتارنا ہے یہ پینٹ ہو گئی یہ ہو گئے جی بادام ٹھیک ہو گیا یہ ہو گئے ہیں جی ان کی اکھی دکھ روٹ یہ بھی نکال نکلوائے ہوئے مطلب میں لے کے ہیں میں کہا انہیں مہیند نہیں ہونی کہ مطلب اب تو ویسے شام پڑ گئی ہے اور کل شام کو میں نے نکلنا ہے یہ پرسوں نکلنا ہے صبح صبح تو میں کہا یہ تیل ہیں جی وائٹ تیل ان کی مقدار میں تھوڑی لی ہے کیونکہ یہ زیادہ نہیں اچھے لگتے لیکن اسے تیز چینل ہوگا اور چاروں مگزام ڈالیں گے اس کے اندر اور باس جی شروع کرتے ہیں اب سب تو پہلنا سیکھی کرنا ہے کڑائی لینے ویسے تو نونسٹک دی کڑائی لینے لیکن پہلی نونسٹک دی کڑائی ہے دیکھیں نا وی چھوٹی جو ساپر تاں ہم آجاتے ہیں نونسٹک دی کڑائی میری چھوٹی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ ویدہ لینے لینے ہیں تیل دے وی چسک کرنا کیے ہلکی آنچ تیز آنچ پر بلکل بھی نہیں اور بغیر گھی کے بغیر کسی چیز میں ایک میں آپ کو اور بات داؤں گھی کے بغیر بھی ہلسی کی پینیاں بہت مزے کی بنتی ہیں کیونکہ ہلسی کی تو اندر بھی بڑا بھی ہی ہوتا ہے زیادہ اس میں ہوتا ہے وہ پہلے ہی مطلب یہ دو بھی سیکار کیا ہم روگنا اس کو کریں گے بھی کہنا کیونکہ یہ ساری کٹھی کریں گے تو نہیں سہی ہوگی جو دیکھیں چلیں جی اس کو اب ہم رکھتے ہیں چولے کے اوپر یہ دیکھیں جی ہم نے نا میڈیم چولے پر رکھ دیا ہے اس کے اندر درہا ابھی کڑک کڑک کے واضح ہی آنا شروع ہو جائے گی اس کو پس روست کرنا ہے ہمیں چھیک ہو گیا پتک ہم ایسے کرتے ہیں لیسا سٹیل کا باؤل نکالا نیچے سے سٹیل چھیک ہو گیا اس کے ساتھ نکالا بھی میں رکھے اس کے چھلکیں ہم لوگ اتار لیتے ہیں ساف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہے باؤل نکالا نکالا چھوٹا نکالا اس کے اندر ہے یہ نا ہے ہاں اس کے اندر چھوٹا ہے یہ نا ہے اس کے اندر چھوٹا ہے نا میرے اتاروں جو اتار گئی یہاں تو بارہ نہیں آنا مستو میرے پاس آنکہ ہم ایسے کریں گے اس کو اچھی طرح ایسے ملیں گے ہفتوں کے ساتھ تاکہ ایسے چھلکیں ڈڑے ہیں وہ ساف ہو جائیں ٹھیک ہے نا میں اپنے گھر کے لیے بنا ہوں گی جی علسی کی پینیاں سخت سردی دھوڑی دسمبر میں اور ساف میں پندیری بنا ہوں گی اپنے گھر کے لیے چینل سبسکرائب آپ دو جائے دیا یہ دیکھیں ایسے اس کو کرتے میں سائٹ بھلے جا کے کرتی ہوں اور یہ اس کو نا یہ روشنہ شروع ہو گئی ہے اور اس کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں لیسا تب تک بلینڈر نکالو اس کو ہم نے جار میں وہ مسائلے والی ڈبی نہیں ہوتی اس کے اندر ہم نے تھوڑی تھوڑی ڈال کے زیادہ نہیں تنی تنی ہے تھوڑا مہنم تک آمیں لیکن کرنا ہوتے چی پہنا ہے کیونکہ بزا رہا ہوں گے پمان دے سوری جی مازرد فون میرا آگیا سوڑا پیو اچھا یہ ریکھیں یہ اچھی طرح رووشٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جب کڑائی نیچے تار نہیں کیونکہ کڑائی گرم ہونی ہے تو یہ جل نہ جائے اس کو ساتھ سا چمچھ ہلاتے جانے جب یہ ٹھنڈی ہوگی لائلی زب میں ڈالی ہے تو اس کو ہم نے اس مسالے والی ڈبی میں نے گرینڈ کرنی چاہے اس کو باندھ کرو گرینڈ کر کے پھر دکھاتے ہیں جی این تھوڑ تھوڑی پاہ کے تسی تے گرینڈ کرنا میں تھلے رکھی کڑائی میں کہ تھنڈی ہو جائے یہ دیکھیں جی تھوڑا تھوڑا کارکے نہ اتنا اتنا ہی تو یہ سارا گرینڈ کرنا ہے تو میں اب سارے پیس کے پھر آپ سے ملتی ہوں پھر ہم باقی ہے ان چیزوں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں جی یہ تھوڑا سا جہاں ثابت رہ گئی ان کو واپس ڈال دیتے ہیں ویسے تو یہ اچھی طرح یہ دیکھیں ہو چکی ہیں ٹھیک ہے پیس گئی ہیں یہ سارا ہو گیا اب باقی کا کام شروع ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اب باہری آ چکی ہے ڈرائے فروٹس کو مکسی جار میں پیسنے یہاں 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 کیا ہے یہاں تو ہاں پیشنا کے پاورڈر باندرن ہلسین تو اسی باریک پیش ہے انہوں نا جو میں پنجابیچ کہیں انہیں درال پڑال دردر پڑال مطلب تھوڑا موت تھا تیہ میں انہوں کاران تو بات داس نہیں ہے ٹھیک انہوں کٹھے کارنے اور ساتھ میں اب بعد میں کرتی ہوں چلے چلے چلنڈیا اور گیا ساتھ ایشو بنیا یہ میں نے گڑ جو اس کی چاس پناہنے کے لئے آہ آہ ویکھو نالی شاپ پردر اچھا یہ گڑ کو میں نے نا پانی میں بھی گویا اس کی چاس بنانی ہے اور گیس آتی تو اس کی چاس ہم ساتھ رکھ دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں بیسن کو بھونیں گے دیسی گھی میں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے ان کو کر لوں گرین ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی سارے جو ڈرائی فروڈ تھے نا وہ میں نے پیس لیا ہیں اس میں مونگ پھلی بادام اخروڑ چاروں مغز اور باساں یہ چار چیزیں ہیں یہ کھوپرا اور یہ تیل کھوپرا جانا میں نے آدھے سے زیادہ لیا اس میں اندر ڈالنے کے لئے اس کے اور باقی ہم اپر پینیوں کے لگائیں گے وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں گی یہ دیکھیں کھلا رہے ہیں تو اسی نہ اگنور کرنا ہے کیونکہ جو دعائیں دے کام کر رہے ہیں تو کھلا رہا بھی پہن دے ہیں یہاں یہاں پہ میں نے دیسی گھی لیا ہے اور اس سائی پہ میں نے ساتھ یہ چاس پک لیا ہے اچھا بیسن میں نے چھان لیا ہے کیونکہ کبھی کوئی سوسری کوئی چیز ہے چھوڑو نکل ہوں انتر سارا کام ہے بیسن پر نڑ دائی ہے مطلب آپ نے گھی کے اندر بیسن ڈال کے پاس لگاتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور ساتھ ساتھ چولا وہ سلو رکھ رہے ہیں بھی ان کو سلو میڈیم بھی نہیں سلو بلکل یہ سلو ہوں یہ بنے گا مطلب اس کو بھونہ جائے گا یہاں بھونتے جائیں اور اور ساتھ ساتھ چار تو تجھے اس کو ٹائم لگنا ہے جیڑا بھی ٹائم لگنا ہے بس بیسن پر نڑتے لگنا ہے باتی کوئی نہیں اٹھا یہ آتے پیسے میند تے ٹائم دائی ہے کمال لیکن یہ دیکھیں جی بیسن وہ بھون چکے اچھی تھا اس نے گھی چھوڑنا شروع کرتی ہے اور یہاں پہ چاس بھی جانا بانگی ہوں بس بانگ رہی ہے جی جب اچھی طرح گھی چھوڑ دے گا پھر اس میں ہم گھو ہم گھو السی کھا دیں یہ دیکھیں کہ اچھی طرح پوچ گیا ہے جو بیسن ہے گھی چھوڑنا اسے شروع کر دیا ہے اسے پہ پہنچا پھر اسے پہنچا پھر اسے پھر اسے پھر اسے پھر اس کے بعد یہ کھوپرا بھی اور ساتھ یہ 3 بھی اور چولہ بند کر دیا اور اس کو اچھی طرح بس اپ مکس کرنے چاہ سب بھی ریڈی نہیں ہوئی پھر وہ اینڈ میں ڈال لیں گے اس کی یہ جی اس کو میں چولے سے پار لیا اور اچھی طرح مکس کرنے چھوڑا 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 پائی جانی نال یہ دیکھیں مکس کریں دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے لڈو بنا کے نا تو یہ خوپرا کے اندر اس کو اچھی طرح سے ڈپ کر لو مطلب ان لو پیٹ لو بانگے یہ توڑی گرم ہے اس لیے آنٹی کہنیگ گرم گرم کی زیادہ جلدی اچھی بنتی ہیں یہ دیکھیں یہ ساری پینیاں تیار ہو گئی ہیں پاکستان سے دینی ویسے کھانواری ہیں دسمبر چکھاتی ہیں جانی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ تو باہر بیجنی ہے اس لیے بنائی ہے کہاں دانا ہے اچھا یہ میری آج کی روٹین تھی اور آج یہ سپیشل ریسپی تھی آپ کے لیے دعا میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ نیکس فلوگ میں ملاقات ہوگی کل کے سفر میں انشاءاللہ نا موسفا پھر ملیں گے جی اللہ حافظ